السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سوں گے آج آپ سب لوگ کا پھر سے میرے چینل پر خوش آمدی آج کی ہماری ویڈیو جو ہے ایک پنچ دو کا ہے پہلے تم اپنی ویڈیو پر بہت مزے کے بہت یمی سے چوکلٹ اکلیس بنائیں گے کریم فلڈ اور ساتھی ساتھ جب میں نے سوچا میرے پاس یہ ریکویسٹ آئی وی تھی چوکلٹ گناش کے فاوز کی تو میں نے کہا گناش تو بنانی ہے تو کیوں نہ اس لاور کا ٹیٹیوریل بھی دے دیا جائے تو پہلے ہم یہاں پہ چوکلٹ اکلیس کی تیاری کر لیتے ہیں تیاری اکلیس سب سے پہلے یہاں پہ پہ پتیلی لے لی ہے پتیلی کے اندر یہاں پہ میں نے تین سو گرام جو ہے نومل ٹیپ وارٹر آٹ کر لیا ہے پانی آٹ شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ون ففٹی گرام جو ہے یہاں پہ میں آئل شامل کر لوں گے اور سارے ایکسیسیو آئل کو سپیچولا کی مدد سے سب نکال لوں گے یہاں پہ پتیلی کے اندر پانی اور آئل شامل ہو چکا ہے اس کا ریشو ہم لوگ کچھ اس طرح سے رکھیں گے کہ جتنا ہمارا پانی ہوگا جیسے پانی ہمارا 300 گرام ہے تو 150 گرام ہمارا آئل ہوگا اور 150 گرام ہمارا یہاں پہ میدہ ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ دو چھٹکی بھر کے میں نے نمک آٹ کر لیا ہے اور نمک آٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ چھولا آن کر لیا ہے چھولا آن کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے چھولے پہ پتیلی رکھ دی ہے اور اس کو ہم لوگ یہاں پہ boil آنے کا ویٹ کریں گے بس یہاں پہ ہم لوگ اس کو اتنا boil کریں گے کہ ہمارا پانی جو ہے بہت اچھے سے boil ہو جا اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے bubbles جو ہے وہ erupt ہونے لگے اب یہ سٹیج پہ آپ کو پلگیں کہ یہ پانی جو ہے اُبال چکا ہے دیکھیں پانی میں یہاں پہ بہت سارے bubbles آنے لگے ہیں اور پانی جو ہے بہت اچھے سے boil ہو چکا ہے تو اس سٹیج پہ یہاں پہ آنکے ہم لوگ جو ہے چولا جو ہے بند کر دیں گے اور فوراں سے پتیلی کو کاؤنٹر کی طرف لے کے جائیں گے اور اس کے اندر پہلے سے چھنا ہوا میدہ جو 150 گرام تھا وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے اور شامل کر کے سپیچولا کی مدد سے فوراں فوراں مکس کرنا شروع کر دیں گے اب ہم نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ مدد پورا ایک ڈو کی شکل لے لے اور اس کے اندر میدے میں کوئی بھی لمرز یا کوئی بھی گھٹلی جو ہے میدے کی شامل لے رہا ہے بہت اچھے سے ہم نے اس کو سپیچولا سے مکس کرنا ہے اور بہت اچھے سے well combine کر دینا ہے کہ یہ میدہ جو ہے تیل اور پانی کے اندر بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور آپ کے پاس ایک ڈو کی سی شکل لے لیں یہاں پہ میدے کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم لوگ اس کو کسی بول کے اندر ٹرانسفر کرنے کے بعد اب یہاں پہ اس کے اندر ہم لوگ x شامل کریں گے اب x جو ہے ہم لوگ اس کے اندر اندازے سے شامل کریں گے کیونکہ x کا سائز جو ہے ڈیفر ہوتا ہے کبھی چھوٹے ہوتے کبھی بڑے ہوتے میں یہاں پہ آپ کو x کا پروپر ریشیو نہیں بتا سکتی کیونکہ اگر میں نے یہاں پہ پانچ انڈے یا ساڑھے پانچ انڈے ڈالنے تو کیا پتہ آپ کے x کا سائز ڈیفرنٹ ہو تو جس کی وجہ سے اس کی کنسٹنسی میں اور اس کی تھکنس میں فرق آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اندازے سے کام ملنا پڑے گا اور جیسے آپ کا بیٹر تیار ہو جائے گا وہ میں آپ کے آگے بتاتی ہوں آپ کو کیسے پتا چلے گا تو یہاں پہ ہم لوگ ایک ایک کر کے ون بائی ون کر کے یہاں پہ ہم لوگ x شامل کریں گے اس کے اندر اور سپیچولا کی مدد سے اچھے سے ایک کو جائے ہم لوگ اس کے اندر مکس کریں گے اچھے سے ایک کو مکس کریں گے پھر اس کی تھکنس دیکھیں گے اس کی کنسٹنسی دیکھیں گے پھر ہم لوگ دوسرا ایک شامل کریں گے اس کی کنسٹنسی ڈوکی ہم نے ایسی رکھنی ہے کہ یہ ہمارے پاس تھک بیٹر ہو اتنا تھک بیٹر ہو کہ یہ ہم لوگ جب سپیچولا اٹھائیں کہ فوراں فوراں گڑنا جائے بہت زیادہ فلوئی کنسٹنسی میں نہ ہو کہ ہم لوگ جب ایکلیس کا شیف دیں شیف دینے کے بعد ہمارے ایکلیس جو ہے بلکل سٹیبل رہے ہیں شیف میں ذرا سے بھی شیف دینے کے بعد ان کا شیف جو ہے انسٹیبل نہ ہو اور یہ لوگ ایکلیس جو ہے آونٹ رے کے اندر جا کے جو ہے فلیٹ نہ ہو تو یہاں پہ ایک ایک کر کے ہم لوگ انڈا شامل کریں گے انڈا شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہاں پہ میں نے ٹوٹل ملا کے جو ہے پانچ انڈے ساڑھے پانچ انڈے شامل کریں ہیں اب یہاں پہ میں نے سپیڈ اسی لئے نہیں بڑھا گی تاکہ میں آپ کو اس کی کنسٹنسی دکھا سکوں تاکہ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو چکے ہو سکے کہ کس سٹیج پہ آنکے آپ نے انڈے ایٹ کرنا چھوڑ دینا ہے یہاں پہ اس پیچولا سے میں نے اس کو اتنا مکس کرا کہ اچھے سے انڈے اس کے اندازہ ہو جائے اب جب یہ تھوڑا سا پتلے کی طرف آ رہا تھا تو یہاں پہ میں نے وسکا استعمال کرنا شروع کر دیا اب یہاں پہ میرا میں بھول گئی میرا کون سا انڈا میں نے شامل کر رہا تھا اب یہاں پہ میں اس کے اندر آلیڈی چار انڈے شامل کر چکی ہوں اب یہاں پہ بھی ہمارا بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا تھک ہے کہ یہ دیکھیں گر نہیں رہا اس کو گرانے پہ یہ گر رہا ہے تو یہاں پہ بھی ابھی اور انڈوں کی یعنی درکار ہے اس کو ابھی اور سموت ہم لوگ اس کو لائیں گے تو یہاں پہ میں ابھی دوبارہ سے پانچوانڈا شامل کر رہی ہوں لیکن ابھی یہاں پہ میں نے آدھا انڈا شامل نہیں کر رہا وہ ضرورت پندے پہ میں شامل کروں گی پانچوانڈا بھی شامل کرنے کے بعد اس کو میں نے وسکے جو ہے بہت اچھے سے میں نے اس کو مکس کر رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ سموتھ ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا پتلے کی طرف آنا شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی مجھے اس کے اندر بلکل ہلکی سی کسر لگ رہی ہے تو میں اس کے اندر آدھا انڈا اور شامل کروں گی کہ یہ تھوڑا سا اور سموتھ ہو جائے اس سے زیادہ میں اس کے اندر اب شامل نہیں کروں گی کیونکہ اس سے زیادہ اگر ہم نے اس کے اندر انڈے شامل کرے تو بیٹر جو ہے ہمارا پتلہ ہو جائے گا اور جب ہم اکلیز کی جب ہم لوگ شیپ دیں گے تو وہ شیپ پروپر نہیں آئے گی اکلیز جو ہے سٹیبل نہیں ہوں گے جو اس کے اندر میں اس سے ضرورت کے مطابق صرف آدھا انڈا اور شامل کر رہی ہوں صرف تھوڑا سا اور سموتھ ٹیکچر دینے کے لیے باقی انڈا میں نے یہاں پہ سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب اس کو دوبارہ میں نے اچھے سے مکس کر رہا ہے بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ اس کی کنسٹنسی دکھاتی ہوں کہ کس تھکنے سٹیج پہ آنکے آپ کو یہاں پہ انڈے شامل کر دینا چھوڑ دینا یہ دیکھیں کتنا سموتھ ہمارا انڈے کا بیٹر یہاں پہ ہمارا اکلیز کا مکس سے تیار ہو گیا ہے کہ آپ لوگ جب ویسٹ جب اوپر اٹھائیں گے تو یہاں پہ تھوڑی دیر بعد یہ گرے گا فوراں کے فوراں نہیں گرے گا اور بہت زیادہ فلوئی کنسٹنسی میں یہ نہیں ہے تھکنے اس کی طرف یہ ہے اور ویسٹ سے تھوڑی دیر بعد جا کے یہ گرنا شروع ہوگا بس آپ کا جب اکلیز کا بیٹر اس کنسٹنسی میں آ جائے تو آپ لوگ یہاں پہ انڈے شامل کرنا چھوڑ دیں اسی لئے ایک ایک انڈا کر کے شامل کریں گے تاکہ آپ لوگ کو بیٹر کا آئیڈیا ہوتا رہے اور آئیڈیا کر کے آپ لوگ ضرورت کے حساب سے پھر یہاں پہ انڈے شامل کریں یہاں پہ اس کو ایک دفعہ اور میں سپیچولا کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تاکہ بیٹر بہت اچھے سے کمبائن ہو جائے یہ دیکھیں سپیچولا سے بھی فوراں فوراں نہیں گر رہا تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ اکلیز کا بیٹر گر رہا ہے اب یہاں پہ ہمارے اکلیز کا بیٹر بلکل تیار ہو گیا اب یہاں پہ میں فرنچ نوزل یہاں پہ یوز کر رہی ہوں میں اسی لئے آپ کو کلوز اپ سے دکھاری ہوں تاکہ آپ کو نوزل کا بہت اچھے سا ایڈیا ہو جائے اس کو پائپن بیگ میں ڈال کے سارا بیٹر میں اس کے اندر ڈال لوں گی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے اکلیز کو شیپ دیں گے سارا بیٹر پائپن بیگ کے اندر ڈال کے یہاں پہ ہم لوگ ایک اوان ٹرے لے لیں گے اوان ٹرے کو پہلے تو ہم بہت اچھے سا اوائل سے گریس کریں گے برش کی مدد سے جب اوان ٹرے بہت اچھے سا اوائل سے گریس ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم لوگ اس کے اوپر میدہ ڈالیں گے اور میدے سے ہم لوگ اس کو بہت اچھے سے پورا کوٹ کر لیں گے ساری سائز اس کی کوٹ کر لیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے اکلیس جو ہے ٹرے میں بلکل بھی چھپکے گے نہیں اور بہت ہی بہت آسانی کے ساتھ نکل آئیں گے اب یہاں پہ ہم لوگ اکلیس کا شیف دیتے ہیں پائپن پیکٹ کرنا ڈال کے اس کو پریس کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ اس کو اوول سا اس کا شیف دینا ہے اور اوپر سے اینڈ میں لاس میں اٹھا دینا ہے پریس کرتے ہوئے لے کر آنا ہے لمبائی کی طرف اور آخر میں آنکے اس کو اٹھا دینا ہے پریس کرتے ہو ہم اس لئے لائیں گے تاکہ ہمارے اکلیس سینٹر سے موٹے بنیں موٹے بنیں گے تو یہ اچھے سے پھولیں گے اور جب یہ پھولیں گے تو اچھے سے یہ اندر سے ہالو ہوں گے اسی طرح سے پریس کرتے ہوئے یہاں پہ ہم لوگ اپنے سارے اکلیس کے جو شیپ ہے وہ بنا لیں گے دیکھیں شیپ جو ہے اکلیس تا کتنا سٹیبل ہے بلکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلنا بس اسی کنسسٹنسی میں لانے کے لئے یہاں پہ ہم لوگ اتنے ہی ایک شامل کر رہے تھے تاکہ یہ والی ہماری اکلیس کی کنسسٹنسی آجائے اور اس طرح سے بہت ہی سٹیبل اس کا شیپ بن سکے تو یہاں پہ ہماری اکلیس بلکل شیپ کا تیار ہے اب اس کو بیک کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے بیک کرتے ہوئے ہم نے اس کو کیک کی طرح 180 یا 160 ڈگری پہ بیک نہیں کرنا بلکہ اون کو ہم نے 240 ڈگری پہ بیک کرنا ہے اور اس کو بیک کرتے ہوئے 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے تو اتنے ہمارا کیک بیک ہو رہا ہے اتنے ہم لوگ چوکلیٹ گناچ بنا رہے تھے چوکلیٹ گناچ کیلئے میں نے یہاں پہ 200 گرام جو ہے کریف کی چوکلیٹ لیے اور 100 گرام جو ہے میں نے کریم لیا کریم میری لوگیٹ کنسسٹینسی میں اب یہاں پہ ڈبل بول ان میتر ہم لوگ شامل کریں گے پہلے پتیلی کے اندر پانی شامل کر اس کو بول دے دیا اس کے پر بول لگ دیا اور پانی ہم نے اس کے اندر اتنا رکھا ہے کہ جو بول سے پانی بالکل ٹچ نہ کرے بلکہ پانی کی سٹیم ٹچ کرے جب پانی ہمارا بوائل ہو جائے گا اس کے پر ہم بول رکھیں گے بول کے اندر کریم ڈالیں گے کریم جب ہماری گرم ہو جائے گی تب ہم اس کے اندر اپنی 200 گرام چوکلیٹ آٹ کریں گے اور اس کو ہم لوگ تب تک مس کریں گے جب تک یہ اچھے سے 800 چاہیں گے تو 400 گرام یعنی 2 is to 1 کا ریشیو ہم رکھیں گے جتنی ہماری چوکلیٹ ہوگی اس کا ہاف ہم لوگ اپنی کریم ہم لوگ اس کے اندر اٹ کریں گے تو اچھے سے جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ڈیزولف ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہمارا بہت مزی کا بہت یمی سا چوکلیٹ گناچ تیار ہو جائے گا یہاں پہ میں نے کریف کا چوکلیٹ کمباؤن لیا ہے ڈاک چوکلیٹ کمباؤن میں یوز کرتی ہوں ملک نہیں کرتی وہ مجھے بہت میٹھا لگتا ہے تو یہاں پہ جب پوری طرح ملٹ ہو جائے تو ہم لوگ اس کو یہاں سے پتیلی کے اپر سے ہٹا لیں گے یہاں پہ ہماری بہت مزید کی چوکلیٹ گناچ تیار ہو جائے گی اب چوکلیٹ آپ پہلے اس کو روم ٹیمپریچر پہ اچھے سے تھنڈا کیجئے گا اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دی جائے گا تاکہ یہ سٹیف ہو جائے اچھے اتنے ہمارے کریز بھی ہو رہی تھی یہاں پہ میں نے کریم بھی ویپ کر لی دی اس کی کریم بھی ہم کو بہت سٹیف بیٹ نہیں کرنی بس سوفٹ پیک جب کریم میں آ جائے تب ہی ہم نے اس کو بیٹ کرنی ہے دیکھیں یہ آپ اس کی بلکل سوفٹ سی پیک ہے یہ تھوڑی سی فلوی کنسسٹنسی میں تاکہ جب میں اس کو پائپن بیگ میں ڈال کے پریشر کروں تو یہ آگے کی طرح فلو ہو جائے اگر میں اس کو زیادہ سٹیفنیس کی طرح بیٹ کرتی تو یہ ایک جگہ سٹیک کر جاتی اور پورے ایکلیس پہ سپریڈ نہیں ہو پاتی پائپن بیگ کنس ڈال کے میں آگے اس کی ٹپ کٹ لی ہے ٹپ کوشش کیجئے آپ چھوٹی کٹیں بہت زیادہ موٹی اس کی ٹپ نہ کٹیں 20-25 منٹ بعد ایک ٹپ میں آپ بتا دوں میں یہ کری تھی کہ جب ایکلیس ہمارے اوپر سے golden brown ہو جائیں گے تو آپ لوگ اون بند کر دیجئے گا اور اس کو 10-15 منٹ کے لیے اون میں ہی رہنے دیجئے گا اون بند کیے ہوئی اس سے جب ایکلیس باہر نکالیں گے فورا فورا ایکلیس باہر نکالیں تو ایکلیس فلیٹ ہو جائیں بلکل پھوس ٹائپ سے ہو جائیں تو اس کو پریون کرنے کے لیے آپ ایکلیس اوپر سے golden brown ہو جائیں تو اون کے اندر اس کو 10-15 منٹ کے لیے اس دیکھوڑ دیں یہ دیکھیں ہمارے کتنے لائٹ بنے یہ اندر سے بلکل ہولو ہیں اب اس ہم لوگ تھنڈا کریں کہ ہم لوگ اس کو ہاتھ میں لے سکیں کیونکہ گرم گرم اگر اس کے اندر کریم بھریں گے تو کریم ساری ملٹ ہو جائے گی ایک سپون کی مدد سے اس کے اندر ہول کریں یہ اندر سے ہولو ہیں تو کریم بننا بہت آسان ہوگا اب کریم کو پائپن بیک سے پوش کرتے ہو اس کے اندر بھر رہی ہوں کریم اندر تک بھر رہی کیوں کیونکہ یہ آخر تک بھر رہی ہے اگر آپ کریم کو سٹیف بیٹ کریں گے تو آخر تک نہیں جائے گی ایک جگہ پہ سٹک ہو جائے کریم اس کے اندر بھر چوکلیٹ گناچ جو ہم نے بنائی تھی اس سے ہم لوگ کور کر لیں گے اور یہ دیکھے کتنے مزے کے ہمارے یہاں چوکلیٹ اکلیز تیار ہو چکے بہت مزے بن کے تیار ہوں گے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آخر میں چوکلیٹ گناچ کی اوپر ہم لوگ اس طرح سے پتھلی سی پائپ ان بیک کی ٹپ کٹ کے اس کے اوپر ہلکی سی ڈیزائننگ کر دیں گے جیسے آپ کو دل چاہے بیسے آپ لوگ اس کے پر ڈیزائننگ کیجئے گا یہ اتنی آسان ریسیپی ہے کہ کوئی بہت آسانی اس کو تیار کر سکتا ہے تو امید کروں گے آپ لوگ اس کو انشاءاللہ ضرور بنائیں گے اپنے کومنٹ سے مجھے آگا ہی دیں گے اچھا میرے پاس چوکلیٹ گناچ جو بج گئی تھی اس کو بھی میں نے پہ پھرچ کے اندر رکھ دیا تھا تھوڑی دی کے لئے تاکہ تھوڑی سی سٹیف ہو جائیں دیکھیں اس کا ٹیکچر کچھ اس طرح چوکلیٹ گناچ اس سٹیٹ پہ آج ہے تو آپ پہ پیپ بیگ میں ڈال دی جیگا پیپ بیگ میں آپ پہ نوزل بھی بتا دوں میں نے کون سا نوزل کیا یہ 2D نوزل ہے آگے اس تینا کسا فلاور بنا ہوتا ہے بس اس ہی ہی پہ چوکلیٹ گناچ کو فلاور بنائیں جس سے آپ کی چوکلیٹ فروسٹنگ بہت اچھی بنگے تیار ہوگی اب یہاں پہ اس طرح چوکلیٹ گناچ پائپ ان بیگ ڈال دیں گے پہ پیس پیس کریں پیس کرنے کے بار اس کو راؤن شیپ دیں گے بلکل اس کی ایجز سے ٹچ کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں پہ اس کو راؤن شیپ دیں گے اور جتنا آپ کو فلاور چاہیے آپ اتنا فلاور بنا کے اس کو ان کر دیں اور اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ ہمارا بہت خوبصورت چوکلیٹ گناچ کا فلاور تیار ہوگیا امید کروں گے آپ کو انشاءاللہ ضرور کلیئر